اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں فروہ وحید قبر دے آپ کو دو سال بعد موڈل آیان علی کو آخر کار آزادی کا پروانہ مل ہی گیا آیان علی کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کے نوٹیفیکیشن کی کاپی 24 نیوز کو حاصل ہو گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے پھر نمائندے سخیر چودی سے سخیر بتائیے گا ڈالل گرل کہاں جا رہی ہے بلکل موڈل آیان کا جو نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لیا جو کہ سپریم پر دیکھی جا سکتی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مس آیان علی کا نام سپریم کورٹ کے 31 جنوری کے احکامات کی روشنی میں ای سی ایل سے خارج کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام متعلقہ اداروں کو درخواست کی جاتی ہے کہ احکامات پر فوری طور پر عمل درامل کریں نوٹیفیکیشن کی کاپی جو ہے وہ ایف آئی ہیڈکوارٹر کو بجھوائی گیا اس کے علاوہ ڈی جی ایمیگریشن کو بجھوائی گیا اور چاروں ہوم سیکریٹریز اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی بی کو بھی ارسال کی گیا ہے ارجسٹر سپریم کورٹ اور سندھ آئی کورٹ کو بھی نوٹیفیکیشن کی کاپی بجھوائی گیا اور اس میں اہم بار یہ ہے کہ جو اگلے چھے گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہے مادل آیان کی اڑانت برنے میں چونکہ کہہ جا رہا ہے کہ وہ دبائی کے لیے روانہ ہوگی اس کی تیاریاں تمام طرح مکمل ہیں آج رات کسی وقت جا سکتی ہیں یا پھر صبح صویرے جو ہے وہ مادل آیان جو ہے دبائی کے لیے چلی جائیں گی اور وہاں پر جو انہوں نے مختلف پلان تیار کی ہیں جس نے سلیمنٹ ڈائیٹ پلان خصوصی طور پر شامل ہے مختلف انسٹرکٹر جو ہیں ان کے خدمات لی جائیں گی اور ایک مہینے تک جو ہے وہ دبائی میں رہیں گی وہ خود سلیمنٹ جو ڈائیٹ پلان ہے اس پر عمل درامت کے بعد پھر سپین کے لیے روانہ ہوگی تو ان کی تمام طرح جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت مکمل ہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ کراچی ائرپورٹ سے جو ہے دبائی کے لیے اڑان بھر جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سغیئی چودری آپ نے میں تفضلات سے آگاہ کیا